بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھا اور آج کل اگر ہم سراؤننگ میں نظر دڑھائیں تو ہمیں چھوٹے چھوٹے سے بچے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے کیوں نہیں بچوں کا قد جو ہے وہ بڑھ رہا ہے ظاہر ہے جب بچوں کا قد نہیں بڑھے گا تو وہ کسی بھی فورسز میں جانے کے قابل نہیں ہوں گے نہ آرمی میں ائر فورس میں کسی بھی پاکستان کی پولیس میں کسی بھی پاکستان کی فورسز میں جو ہے وہ نہیں جا سکیں گے کیونکہ ایک خاص ہائٹ کے بچے جو ہیں وہ ان فورسز میں چاہ دیے ہوتے ہیں اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان بچوں کو جو ہے وہ ہائٹ کے مسائل سے باہر نکالیں تو ناظرین اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بچوں کے پاس جو ہے ٹائم نہیں ہے صبح سکول دوپیر کوکاری صاحب شام کو ٹویشن پھر سنسیٹ تو پھر بچوں کی ایکسسائز کہاں گئے ہمارے پاس سکول جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی پلے گراؤنڈ جو ہے وہ منسلک نہیں ہے میں تو کہتا ہوں کہ ایسے سکولز کو جو ہے وہ سسپینڈ ہی کر دینا چاہیے کیونکہ ہمارا آنے والا کل جو ہے وہ سیف نظر نہیں آتا اور بچے جو ہے وہ بلکل چھوٹے چھوٹے قد کے ہیں اب وہ بھی بات نہیں رہی پہلے کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کا قد کیا چھوٹا ہے ماں باپ کا قد کیا بڑا ہے اب ماں باپ کا قد تو اچھا خاصا ہے مگر ان کے بچے جو ہیں وہ پستہ قد ہیں چھوٹے قد کے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ فیوچر میں ان کے لیے جو ہے وہ مسائل بنتے ہیں اور جب بچے لمبے قد والے بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر اپ اپنے اساس کمتری میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں ہم نے ان بچوں کو جو ہے وہ اساس کمتری سے باہر نکالنا ہے اور ایسی چیزیں کر کے دینا ہے کہ بچے جو ہے وہ اپنا قد جو ہے وہ بڑھا سکیں تو ناظرین یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ میں نے انوینشن کی ہے ایسی میڈیسن جو کہ دو سے چار انچیز قد جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے مگر اس کی بیس سال سے پہلے پہلے جن بچوں کی عمر ہوگی اس میں یہ دوائی زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے جن لوگوں کی پچیس سال ایج ہو جاتی ہے پھر ان کو ایک سال میڈیسن کھانا پڑتی ہے بیس سال سے پہلے تین سے چھ ماہ کے لیے اور پھر جب پچیس سال ہوتی ہے تو اس میں پھر جو ہے وہ ایک سال کا ٹائم لگ جاتا ہے ریگولر اگر آپ کھائیں گے تو دو سے چار انچیز جو ہے وہ خطر خواہ جو ہے وہ آپ کے قدمے جو ہے وہ اضافہ ہوگا الحمدللہ جا رہی ہے اور چھوٹے بچوں کو جن لوگوں کا یہ مسائل ہے ان میں یہ بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے یہ میڈیسن کام کر رہی ہے میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے بچوں کو کیلشیم ان کا پورا ہونا چاہیے وائٹیمنٹ ڈی جو ہے وہ بچوں کا پورا ہونا چاہیے ہڈیوں کی نشنما جب نہیں ہوتی ہے گروتھ رک جاتی ہے تو پھر بہت سارے مسائل جو ہے وہ جنم لیتے ہیں جس میں بچوں کا قد جو ہے وہ نہیں بڑھتا اور میں نے جیسے بتایا ہے کہ بیس سال کے اندر اندر جو ہے وہ بچوں کا قد بڑھ سکتا ہے بعد میں جو ہے بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تیس چالی سال میں بھی ہم قد بڑھا دیتے ہیں تو ایسی کوئی ریسرچ میرے سامنے سے نہیں گزری کہ اس عمر میں بھی جو ہے وہ قد بڑھ سکے تو اگر کوشش کریں کہ دس بارہ سال میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کا قد نہیں بڑھا تو دین آپ ضرور جو ہے وہ کنسلٹ کریں اور ان کو جو ہے تین سے چھ مائے اگر یہ میڈیسن دیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے وہ بچوں کا قد جو ہے وہ خاطرخواہ اس میں اضافہ ہوگا اس میڈیسن کے ساتھ ساتھ بچوں کو آپ نے گھر میں ہینگ کرنا ہے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہو جس میں بچے جو ہے وہ ہینگ ہو سکے دن میں دو سے تین مرتبہ جو ہے وہ ان کو دو دو تین تین منٹ کے لیے ہینگ کریں اور اس کے ساتھ تھوڑی سی ایکسرسائز باغ دوڑ بچوں کے ساتھ محنت کریں کیونکہ آج کا جو کالٹی ٹائم آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں کل وہ ان کے کام آئے گا اور آپ لوگوں کو دعائیں ملیں گی جب وہ کسی بھی فورسز میں جا کے جوائننگ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ بچوں کے لیے کالٹی ٹائم نکالیں اگر آپ کے بچوں میں ارلیر ہی کوئی انکھوں کا مسئلہ ہے کانوں کا مسئلہ ہے سن نہیں سکتا بول نہیں سکتا یا قد کا مسئلہ ہے اور ان کے ٹانسلز کا جو ہے وہ پرابلم بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ہر ویک بیمار ہو جاتا ہے اور بہت ساری انٹیوبائٹک جو ہے وہ اسے استعمال کرنی پڑتی ہے اس سے بھی بہت سارے مسائل جو ہے ب آپ پر ان کا چیک اپ جو ہے وہ کرواتے رہیں کہ کس ایج میں کتنا وزن ہونا چاہیے اور کتنی ہائٹ ہونی چاہیے اگر اس ایج وائز جو ہے وہ ان کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی تو پھر آپ کو کانشیس ہونا پڑے گا ضرور آپ کنسلٹ کریں انشاءاللہ یہ میڈیسن جو ہے وہ بچوں کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹیو ہوتی ہے ویسے آپ جو گھروں میں کوشش کریں کہ سنگاڑا جو ہے وہ تھوڑے ٹائم کے لیے آتا ہے کوشش کریں کہ بچوں کو جو ہے اس کا پ دے دیں یہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ہڈیوں کو سٹرانگ کرتا ہے اور مختلف کیلچیم کی ڈیفیشنسیز کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے تو یہ اس کا پاورڈر جو ہے وہ آپ کو بارہ مہینے جو ہے ملتا رہتا ہے سنگاڑا ویسے جو ہے وہ ایک دو ماہ کے لیے مارکیٹ میں آتا ہے تو آپ لوگ بھی اس کو سکا کے اس کا پاورڈر جو ہے وہ تازہ اپنے گھر میں بنا کے رکھ سکتے ہیں یہ بھی بچوں کو جو ہے جن بچوں کا قد لمبا بھی ہو یا جن بچوں کا قد پستہ ہو چ دونوں بچوں کو آپ جو ہے یہ سنگاڑے کا پاورڈر جو ہے وہ ضرور بچوں کو دیں دودھ میں ڈال کے اس سے بھی بچوں کی ہڈیاں جو ہے وہ سٹرانگ ہوتی ہیں اور کیلچیم ڈیفیشنسی جو ہے وہ نکل جاتی ہے تو کوشش کریں کہ بچوں کو جو ہے دن میں ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ گیم کے لیے ضرور مختص کریں اور ایسے سکولز میں جو ہے وہ بچوں کو آپ نے ایڈمیشن کرانا ہے جو کہ پی ٹی ایکسرسائز یا سپورٹس کا کوئی ٹائم بچوں کے لی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ ہوں گی تو آپ کے بچوں کو جو ہے وہ ہڈیوں کے مسائل جو ہے وہ نہیں ہوں گے کوشش کریں کہ بچوں کو دودھ دہیں شہد اور مختلف ایسے پھل فروٹ سبزیاں جو کہ سیزنل ہوتی ہیں وہ ضرور عادت ڈالے اور بچوں کو جو ہے فش کا استعمال کروائیں اس سے بھی بچوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ سٹرانگ ہوتی ہیں بچوں کو ویٹیمن اے سی اور ڈی جو ہے وہ وافت مقدار میں ملنا چاہیے جس سے کہ ان کو جو ہے وہ ہڈیوں کے مسائل نہ ہوں کیونکہ اگر ارلی ارلیر ہی بچوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گی تو بچے جب بھی سپورٹس کریں گے تو خدا نہ خاصہ ان بچوں کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں چوٹ لگنے کے یا ان کی ہڈیاں جو ہیں ٹوٹنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں جو کہ ارلیر ہی جو ہے وہ ایسی خوراکیں نہیں کھاتے قد تو بعض زفعہ لمبا ہو جاتا ہے مگر یہ ہے کہ ان کی ہڈیاں ویک رہ جاتی ہیں جب وہ تھوڑا سا بھاگتے ہیں یا کہیں ٹھوکر لگتی ہے تو ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ � روٹ سکتی ہیں تو ساری چیزیں جو میں نے اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کو قد کے بارے میں بتائی ہیں یہ ضرور بچوں کو جو ہے وہ آپ لوگ استعمال کرائیں کیلہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ بچوں کو کھلانا ہے آپ نے اس کے ساتھ ساتھ خجور تین سے پانچ خجوریں انگور کنو مالٹا مسمی ان کے جوسیز جو ہیں گاجر ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں جوسیز کا ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یہ فوری طور پر جوسے بدن بن جاتے ہیں اور اگر پلپ کے ساتھ اگر آپ فروٹ بچوں کو کھلاتے ہیں یا س مسائل نہیں ہوتے قبض نہیں ہوتی اس سے بھی ان کی کارکردگی جو ہے وہ ہڈیوں کی بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے یقیناً آپ لوگ کو آج قد کے بارے میں جو ہے وہ بہت اگاہی میں نے دینے کی کوشش کی ہے امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جس کو بھی قد کے بارے میں ایشو وہ ضرور ہم سے کنسٹ کرے انشاءاللہ تعالی دو سے چار انسیز جو ہے وہ ان کا قد جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ایلتھ کی بار ڈاکٹر سجاد کے ساتھ سے مجھے اجازت دیجئے اللہ رہن کے بار